موسیقی شہانہ تھاٹ بھٹھ والے کردار ادا کرنے والی ممتاز ٹیلیویزن اداکارہ اور مسنفہ تاہرہ واسطی 1944 کو سرگودہ میں پیدا ہوئی تھی تاہرہ واسطی نے اپنے افتدائی تلیم سرگودہ ہی سے حاصل کی اس کے بعد آپ آلہ تلیم کے لیے لاہور چلی آئیں لاہور میں دران نے تلیم حاصل کرنے کے دران آپ کی عمر جب صرف سولہ برس تھی تو آپ نے لکھنا بھی شروع کر دیا تھا اور اپنے کالگ میں بطور مسنفہ آپ مشہور تھی دوستو اب بات کرتے ہیں کہ تاہرہ واسطی شو بس کی دنیا میں کیسے آئیں تو جب وہ تلیم حاصل کر رہی تھی تو ان کی ملاقات رزوان واسطی سے ہوئی جو کہ ریڈیو اور ٹیلویین پر صدقاری اور اداکاری کر رہے تھے اداکار نیوز کاسٹر رزوان واسطی نے ہی تاہرہ واسطی کو پاکسن ٹیلویین پر متعارف کروایا اور آپ نے چوبی سال کی عمر میں انیس سو اٹھ سٹھ میں پاکسن ٹیلویین کے ڈراما جیب کترہ سے اپنے فنی زندگی کا آغاز کیا یاد رہے کہ یہ ڈراما اردو کے مشہور مصنف سادات حسن منٹو نے لکھا تھا تاہرہ واسطی کی خاص پہچان ان کی پروکار اور پرکشش شخصیت تھی جس کی وجہ سے انہیں شاہانہ انداز کے کرداروں کے لیے پسندیدہ قرار دیا جاتا تھا تاہرہ واسطی انیس سو اسی اور انیس سو نوے کے اشرے میں پاکسن ٹیلویین کی صفحے اویل کی حدہ کاروں میں شمار کی جاتی ہیں اور آپ نے اسی اور نوے کی دہائی میں کئی ڈراموں میں کام کیا مگر آپ کو جو شہرت ملی وہ سلامی طریق پر بننے والے ڈراموں سے ملی جیسے کہ آپ نے پاکسن ٹیلویین کا مشہور مروف ڈراما آخری چٹان میں کشتالیا کی ملکہ ازبیل کا کردار ادا کر کے ملک گیر شہرت حاصل کی اب آخری چٹان کو کاسف جلالی نے ڈریکٹر اینڈ پرڈیوس کیا تھا اور اس کے بعد ہر وہ ڈراما پاکسن ٹیلویین سے جو کہ سلامی تاریخ پر بنا اس میں آپ ایک اچھے اور منجھے ہوئے کردار میں دیکھی گئیں اداگرہ تارہ واسطی نے تیس سے زیادہ ڈراموں میں کام کیا اور اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے آپ کے دوسرے چند مشہور ڈراموں کے نام کچھ اس طرح ہیں پاکسن ٹیلویین پر ڈراما بننے والا اور اس کے علاوہ دوسرے پاکسن ٹیلویین چینلز پر نشر ہونے والے ڈراموں میں شامل ہے اور ایک انہوں نے پشتو ڈراما میں بھی کام کیا تھا جس کا نام تھا تیر پر ہیر وغیرہ شامل ہیں اداکارہ تارہ واسطی جتنی اچھی اداکارہ تھی اتنی ہی اچھی مصنفہ بھی تھی آپ نے پاکسن ٹیلویین کے لیے ڈراما کالی دیمک لکھا جو کہ ایڈز پر بنایا گیا تھا اور اس ڈراما کو پاکسن ٹیلویین کے دیکھنے والوں نے بہت زیادہ پسند کیا اسی طرح آپ نے ایک اور ڈراما جس کا نام تھا بند گلی وہ بھی لکھا اور یہ ڈراما بھی بہت مشہور ہوا اور اس ڈراما کی ایک اور اچھی بات یہ تھی کہ اس میں آپ کی بیٹی لیلا واسطی نے پہلی دفعہ کام کیا تھا اس کے علاوہ آپ کو سینس فکشن پر لکھنے پر عبور حاصل تھا پاکسن کی مشہور و مروف اداکارہ ماریا واسطی آپ کی بھانجی لگتی ہیں دوستو طہرہ واسطی نے اداکاری کے ساتھ ساتھ موڈلنگ بھی کی ہے اور آپ نے ایک اشتیار میں بھی کام کیا تھا جو کہ سلائی مشین کا تھا اور یہ اشتیار پاکسن ٹیلویئن پر چلتا تھا اب ہم بات کرتے ہیں تاہرہ واسطی کے ایوارڈز کی تو دوزار پانچ میں بیسٹ رائیٹر ایوارڈ کیٹیگری میں فرسٹ انڈس ایوارڈ میں آپ کو منتقب کیا گیا تھا دوستو بات کرتے ہیں تاہرہ واسطی کی ازدواجی زندگی کی تو آپ نے رزوان واسطی سے شادی کی جیسے کہ آپ کا ملوم ہے کہ رزوان واسطی خود بھی ادھاکار اور نیوز کاسکر رہے ہیں اور وہ انگلش میں خبریں پڑھتے تھے تاہرہ واسطی کے رزوان واسطی سے تین بچے ہیں جن میں آپ کی ایک بیٹی لیلا واسطی اور دو بیٹے ادنان اور ریحان واسطی شامل ہیں دوستو تاہرہ واسطی کے شوہر چوبیس جنوری دو ہزار گیارہ کو وفات پا گئے تھے اور ان کی وفات کے بعد آپ آپ نے آپ کو تنہا محسوس کرتی تھی کیونکہ آپ کی بیٹی امریکہ میں سیٹل تھی اور آپ کے دونوں بیٹے انگلینڈ میں سیٹل تھے یعنی آپ نے اپنے بچوں کو اچھا پڑھایا لکھایا لیکن جب آپ کو ان کی ضرورت تھی تو وہ آپ سے دور تھے اسی طرح میں جس کمپنی میں فارد میں کام کرتا ہوں وہاں پر میری ایک ملکہ ڈاکٹر صاحب سے ہوئی تو ان کا بھی میں نے ایسے ہی کچھ دیکھا کہ ان کے بچے تو اچھے پڑھ لکھ گئے اور ڈاکٹر بن گئے لیکن ان کے تمام بچے امریکہ میں سیٹل ہیں اور وہ ابھی تک جاب کر رہے ہیں یعنی کہ آج تک ان کے کسی بیٹے نے نہیں کہا ہوگا کہ آپ جاب کو رہنے دیں ابھی آپ ریسٹ کریں دوستو بتایا جاتا ہے کہ طہرہ واسطی اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اس صدمے کو پرداشت نہ کر سکیں اور ہمیشہ افسردہ سی رہتی تھی اور وہ تقریباً تارک دنیا ہو گئی تھی ان تمام وجوہات کی بنا پر وہ طویل علالت کے بعد کراچی کے ایک حسطال میں گیارہ مارچ دوہزار بارہ کو انتقال کر گئی تھی اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ تعاف رمائے آمین دوستو آپ کی محبت اور پیار کی وجہ سے پی کے میگا ویڈیوز نے یوٹیوب کی طرف سے سلور بٹن بطور ایوارڈ جنوری دوہزار انیس میں حاصل کر لیا تھا اور اس خوشی میں پی کے میگا ویڈیوز ایک نیا سلسلہ پی کے میگا ویڈیو ٹیلنٹ کے نام سے شروع کر رہا ہے جس کے طرح آپ اپنی آواز میں اپنی پسندیدہ مشہور شخصیت کی بائیوگرافی بنا کر مجھے ویڈس ایپ کر سکتے ہیں اور میں اس پر ویڈیو بنا کر اپنے چینل پر اپلوڈ آپ کے ہی نام سے کر دوں گا لیکن یاد رہے کہ یہ بائیوگرافی کسی کی کاپی یا پھر بیجی گئی شخصیت کی بائیوگرافی پہلے سے میرے چینل پر مجود نہ ہو آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ دوستو اگر آپ کو یہ بائیوگرافی پسند آئی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز مجھے اپنا پیار دیجئے اپنی محبت دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے محبت دیجئے محبت دیجئے